بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ ہم نے اپنی لاس ویڈیو میں الیکٹورڈ کے بارے میں ڈسکس کیا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں الیکٹورڈ پوٹینچل کو اور سب سے پہلے کچھ الیکٹورڈ پوٹینچل کی ہم بیسک دیکھ لیتے ہیں پھر ہم میرمنٹ کرنے کا طریقہ بھی دیکھیں گے اور ہم کچھ الیکٹورڈ کو بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اپنی ویڈیوز میں تو سب سے پہلے ہے کہ الیکٹورڈ پوٹینچل ہمارے پاس کیا ہوتا ہے الیکٹورڈ پوٹینچل ہم کہتے ہیں tendency of an electrode to gain or loss الیکٹرون کہ کوئی بھی الیکٹرون کے پاس جو صلاحیت ہوتی ہے الیکٹرون کو لوس کرنے کی یا گین کرنے کی وہ اس کا single الیکٹورڈ پوٹینچل کہلاتا ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم ایک الیکٹرون کو اس کے solution میں metallic electrode کو اس کے solution میں ڈیزول کرتے ہیں sorry dip کرتے ہیں تو وہ الیکٹرون کے اوپر positive اور negative charge اگر آ جاتا ہے الیکٹرون لوس یا گین کرنے سے تو اس الیکٹرون میں اور اس کے solution میں جو difference پیدا ہو جائے گا potential difference potential difference between the metal and the solution اس کو ہم لوگ کیا نام دیتے ہیں الیکٹرون پوٹینچل کا نام دیتے ہیں جیسے ہمارے پاس زنگ ہے اس کے اوپر positive charge آ جاتا ہے بیدرسپیکٹ ٹو زنگ sulfate solution کے درمیان تو ان کے درمیان میں جو difference ہوگا وہ الیکٹرون پوٹینچل کا لائے گا copper ہمارے پاس ہے جی یہ ہمارے پاس تو پوٹینچل کا لائے گا اس کا جو solution ہوگا اس کے رسپیکٹ جو ہمارے پاس difference آئے گا potential difference between the copper and the copper solution وہ ہمارے پاس کیا کہلائے گا الیکٹرون پوٹینچل کہلائے گا اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے ان میں جو terms use کی جاتی ہیں اس میں سے oxidation کی term use کی جاتی ہے oxidation ہم کہتے ہیں oxidation is a lose of electron اس کے لیے ایک term ہے اگر آپ کو oxidation اور reduction میں کو confusion ہوتی ہے اگر آپ کو یاد کرنے پرابلم ہوتی اس کے لیے term ہے oil اور ایک یہ rig oil oxidation is lose of electron اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی metal lines ہے وہ اپنے electron کو کیا کرتا ہے lose کرتا ہے اور اور ketine میں change ہو جاتا ہے post divine میں change ہو جائے گا reduction ہمارے پاس کہتے ہیں gain of electron rig اس کے لیے term ہم use کر سکتے ہیں trick اس کے لیے ہی ہے reduction is gain of electron rig تو ہمارے پاس جو ketine ہے electron کو gain کرے گا اور کیا ہوں کیسے change ہو جہے گا neutral atom میں change ہو جہے تو یہ ہمارے پاس reduction ہوتی ہے تو اس ہمارے پاس کہہ جی اس کی potential ہے oxidation potential ہے reduction potential ہے oxidation potential ہم کہتے ہیں کہ when an electrode is a positive negative charge اگر کسی electrode کے اوپر negative charge ہے تو وہاں پر process ہوگا oxidation کا process ہوگا oxidation process occurs تو اس میں ہمارے پاس کوئی بھی metal ہے وہ اپن electron lose کرے گی اور کس میں change ہو دے گی پوست وائن میں change ہو گی وہاں پر آپ کے پاس electrode کے اوپر positive charge ہوگا اور reduction کا process ہوگا اور آپ کے پاس جو ketine ہوگا یا کوئی positive line ہوگا وہ electron کو gain کر کس میں change ہو جیگا neutral atom میں change ہو جیگا تو اس طرح سے ہم oxidation potential اور reduction potential کو find out کر سکتے ہیں with respect to their solution ان کے solution کے ساتھ ہم ان کی find out کر سکتے ہیں reference electrode ہم اسے کہا جاتا ہے جس کی electrode potential ہمیں کیا ہو non ہو جس کے بارے میں ہم جانتے ہوں ہم کسی بھی electromotive force of cell ہم find out کر سکتے ہیں anode potential اور cathode sum of the cathode and anode potential سب سے پہلے example آتی ہے وہ ہمارے پاس ہے standard hydrogen electrode ہے اس کے بارے میں آپ کو یار رکھنا چاہیے اس میں ہمارے پاس تین conditions ہوتی ہیں ایک ہمارے پاس ہوتی ہے one molar ہمارے پاس ایک گلاس ٹیوب میں پلاٹین وائر ہوگی جو ویلڈ ہو کر ہمارے پاس یہ پلاٹین الیکٹروڈ ہوگا اس کے ساتھ یہ ویلڈ ہوتی ہے تو یہ پلاٹین اور ساتھ اس کے کیا جی ایک ہول ساتھ ہے جہاں پر ہیڈیجن گیز جو ہے وہاں سے ریلیز کی جاتی یہاں سے ہیڈیجن گیز جو ہیڈیجن کی جاتی ہے اور اس میں ہمارے پاس ایک ساتھ ہوتی ہے دو الیکٹرون لوس ہوتے ہیں ہیڈیجن پوزیٹیو آئین میں ہوگا اور وہ ہمارے پاس کیا ہو جائے موجود ہوتی ہے یہاں ہمارے پاس ریڈکشن ہوتی ہے جو آئین ہوں گے ہمارے ہمارے پاس ریفرنس الیکٹرون بن جاتا یہ سٹینڈر الیکٹرون کو ہم اس الیکٹرون کے ساتھ ہم اس کو میش کر ہم اس الیکٹرون کا پوٹنش فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں جس کے بارے میں جان نا چاہتے ہیں کسی بھی الیکٹرون کے بارے میں جان چاہتے ہیں کس کا پوٹنش کتنا ہے اس کو ہم she کے ساتھ کلیکٹ کر کر کے کونٹیکٹ کر کے ہم اس کا فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے الیکٹرون پوٹنش کے لیے ہمارے پاس ہی سٹینڈر ہیڈرون الیکٹرون ہے ان کو ہم یوز کر کے ہم کسی بھی الیکٹرون کا الیکٹرون پوٹنش فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو سمجھ آئیے ہوگی باقی کوئی آپ کو کوئی انفارمیشن ہو کوئی پرابلم ہو کوئی بھی آپ کوئی ایسیو نظر آ رہا ہو آپ مجھ سے کونٹیکٹ کریں اللہ حافظ مجھے مجھے